اسلام علیکم یوٹیوب چینل تاپ گرین مارکیٹ کے ساتھ صدر عباس ہوں کیا حال ہے خیر خریت ہے امید ہے سب خریت سے ہوں گے دعا ہے اللہ پاک سے اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و آمان میں رکھے آمین سمہ آمین آج کی رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جی اپریل ختم ہو چکا ہے دو چار دن باقی ہیں لیکن حکومت پنجاب نے ابھی تک گندم کی خریداری جو ہے وہ شروع نہیں کی ہے لاہور سمیت مختلف علاقوں میں خریداری نہ ہونے کی وجہ سے گندم کے جو ریٹ ہیں وہ کم سے کم ترین سطح پر آ رہے ہیں سطح کی بہت ہی خوب فیدہ اٹھا رہا ہے اگر آپ میں سیکن لوگوں نے گندم خریدنی ہے تو وہ اس موقع سے فیدہ اٹھا لیں آپ کو بتانے والا ہوں بات کرتے ہیں چینل کی سب سے پہلے روٹین کے مطابق چینل جو ہے ابھی کمزور ہو چکا ہے چینل جو ہے تقریبتی ہیتر سو روپے ملتان فیسر واسر ہیتر سو سرگودہ چوہتر سو روپے آسٹریلیا چینل ایک سو اکاسی روپے ہے چینل کے ریٹ جو ہے سات ہزار روپے سے نیچے ہونے تھے لیکن موسم کی وجہ سے کیونکہ موسم جو ہے سات نہیں دے رہا مال جو ہے وہ تھوڑا بہت نکل رہا ہے یعنی کہ جو چینل تھا وہ اس کا سیزن جو ہے وہ ایک اچھی طرح جیسے شروع ہوتا ہے وہ اس طرح نہیں ہوا کیونکہ موسم کی لحاظ سے دو تین دن جو ہے پھر اس کی ہارویسٹن جو ہے وہ رک جاتی ہے پھر دو تین دن جو ہوتے ہیں صاف ہوتے ہیں پھر ہارویسٹن شروع ہوتی ہے اسی طرح جو مال ہے منڈیوں میں بہت تھوڑی مقدار کے ساتھ آ رہا ہے جس کی وجہ سے گانگ جو ہے وہ جتنا مال آتا ہے وہ خرید لیتا ہے لیکن یہ جو ریٹ ہیں ان میں بھی نفع ملے گا لیکن بارحال دو تین سو روپے اس سے نفع جو ہے زیادہ پکا کرنے کے لیے کام ہونے چاہیے تھے لیکن انشاءاللہ آپ کو انڈریٹوں میں بھی نفع ملے گا لیکن میں آپ کو تجویز کروں گا کہ سات ہزار سے نیچے مارکیٹ آئے تو خرید رہنا چاہیے لیکن بارحال ابھی جو مارکیٹ ہے وہ گرم ہے گرم مارکیٹ کی وجہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے بات کرتے ہیں اس کے بعد جی مونگ کی فیصلہ بات دس ہزار دس ہزار ایک سو روپے چالیس کلگرام کے حوالے سے سرگودہ جو ہے سرگودہ 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 سو روپے رہے چالیس کلگرام کے حوالے سے مونگ اور روج کو پہنچ چکی ہے مائی کے بعد جو ہے مونگ غلہ منڈیوں میں نئی آنا شروع ہو جائے گی لیکن وہ بہت کم مقدار میں ہوگی اس کا یہ اندازہ نہیں ہے جب آپ کو ایسے اب نہیں کہہ سکتے کہ اس مارکیٹ میں اثر انداز ہو سکتی ہے باراللہ یہ بات ہے کہ مارکیٹ میں مونگ جو ہے وہ کچھے کے ایریز سے آنا شروع ہو جائے گی کیونکہ اپریل اور اس سے پیچھے جو کوچھ علاقے ایسے بھی ہیں جو اپریل کے یعنی کہ دس طریق تک ان کی مونگ جو ہوتی ہے مارکیٹ میں آ جاتی ہے جن لوگ انہیں گنہ اپنا ختم کیا تھا اور زیادہ تر کچھے کے ایریاز میں وہاں پہ لوگ جو ہیں گننے کے بعد مونگ اور اس کے ساتھ ایسی فضلیں کاش کرتے ہیں جو اپریل مائی میں ان کو مل جاتی ہیں تو اسی طرح جو مونگ ہے کچھے کے ایریاز میں بے شک یہ لئیہ تھل کے لئیہ اس کے بعد بکھار جا میاوالی ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ گنہ کاشت ہوا تھا اور لوگوں نے گنہ ختم کیا ہے تو وہ جو مونگ ہے وہ مائی میں پکی مارکیٹوں میں آ جاتی ہے باراللہ اس مونگ کے آنے سے مونگ کی مارکیٹ پہ جو ہے اثر پاڑ سکتا ہے باراللہ بھی مونگ اچھے رہتا ہے نفع پکا کرنا چاہیئے باجرہ ملتان ہے وہ ستائیسو روپے ہیں اس کے بعد جی فیصل آباز ساڑھ ستائیسو روپے سرگودہ ستائیسو پچاسو روپے ہیں لاہور اٹھائیسو روپے اور راول پیڑی اٹھائیسو پچاسو روپے ہے ہیدر آباد اکتر سو روپے سو کلگرام کے آل سے اس کے بعد کراچی بھی اکتر سو روپے رہا سو کلگرام کے آل سے کال سے اگر دیکھا جائے تو باجرے کے جو ریٹ ہیں وہ یہاں پہ ایک قیم ہے یعنی کہ رکھوے ہوئے ہیں فیلال باجرے میں کوئی مزید تیزی نظر نہیں آ رہی مال کافی پڑا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں مکی کے بھی زیادہ زیادہ ریڈ جائے وہ بائیس او روپیت اگر ہیں کم سے کم جو اٹھارہ سو روپیت اگر ہیں مکی کی سیل نہ ہونے کی وجہ سے پھر دوسرا مکی کا سیدھا لفظ شروع ہونے والا ہے نئی مکی بھی آنے والی ہے تو اس وجہ سے جو مکی ہے ان کے پورے سال میں ریڈ جائے وہ تیز نہیں ہوئے مکی بھی باجرے کو لے ڈو بھی ہے بات کرتے ہیں اس کے بعد جی گندم کی گندم کے آپ کو اسی رپورٹ مختلف شہروں کے مختلف ریڈ بھی بتاتے چلیں گے گندم جو اسلامبادرالپنڈی کے جو ہے وہ تیتی سو روپے بن چکے ہیں چالیس کلو گرام کے حوالے سے ریڈ تو گندم میں مزید جو ہے مندہ نظر آ رہا ہے جا کرتے ہیں پام ایل کی بعد آر بی ڈی پام ایل جو ہے وہ تیرہ دار دو سو پچاس روپے کے راؤنڈ اباؤٹ ہو چکے ہیں آئے تقریباً سو پچاس اس میں کمی ہوئی ہے آر بی ڈی پام ایل کے ریڈ میں کمی جو ہے یہ رایا کنولا اور سرسو اور سورج مکی کے ریڈوں میں کمی کا سبب بنتا ہے اگر اسی طرح مارکیٹ جو ہے اگر پام ایل کی ڈون ہوتی رہتی ہے تو آپ رایا کنولا اور سرسو بھی کم ریڈ ہی سمجھیں اگر آئے کنولا سرسو کے ریڈ کم ہوتے ہیں تو آپ سٹاک کے لیے خرید سکتے ہیں اس کے بعد سرسو پنجاب یا فوٹ آبباز زیادہ سے زیادہ ریڈ آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے پیسٹ سو روپے فقیر والی زیادہ سے زیادہ چو سو 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 روپے کم سے کم چھ ہزار روپے ہیں بہاول نگا جائے پیسٹ سو روپے اسی طرح مختلف شیئروں کے ریڈ آپ کو بتاتے ہیں پتوکی چھئٹ سو روپے ہیں اس کے بعد لیاقت پور چونٹ سو روپے ہیں اوارال جو ہے اٹھانون سو روپے سے لے کر پیسٹ سو روپے تک رائے کے ریڈ ہیں اگر بات کریں یہاں پہ کنولا کے تو کم سے کم چونسٹ سو سے لے کر سات ہزار روپے کے ریونڈ آباوٹ فلال کنولا بن چکا ہے انشاءاللہ اچھا نفع بن سکتا ہے لیکن مارکیر جو ہے میل کی وجہ سے کمزور ہو رہی ہے بات کریں سورج مکی کی سورج مکی بھی اٹھانون سو سے اکاسٹھ سو روپے کے روانڈ آباوٹ بن چکی ہے اس کے بعد حاصل پور کی کر بات کریں آئے غلا منڈی میں جو گندم ہے وہ تین ہزار پچاس روپے سے لے کر بتیس سو روپے تک سیل ہوئی ہے اس کے بعد غلا منڈی راجانپور میں جو بولی ہے وہ اکتیس سو سے تینتیس سو روپے کے روانڈ آباوٹ رہی فورٹ آباس میں جو گندم ہے وہ اکتیس سو پچاس سے تینتیس سو روپے کے راؤنڈ آباؤٹ اور چک کی کوالٹی مال جو ہے وہ تینتیس سو سے بتیس سو روپے کے راؤنڈ آباؤٹ رہا اس کے بعد سندھ مورو سیڈ پر اگر بات کریں گندم کی تو اکاسی سو سے بیاسی سو روپے رہا سو کلگرام کے حوال سے بات کرتے ہیں یوریا خات کی بات کروئی اکاون سو سے ساڑھے کاون سو روپے اور ڈی اے پی جو ہے گیارہ ہزار سے گیارہ ہزار دو سو روپے کے جیس سندھ مورو کے ریٹھ ہیں بات کرتے ہیں اس کے بعد چوک آزم کی گندم کی حوال سے ساڑھے بیاسی سو بیاسی سو روپے رہا لیا جو ہے اکاسی سو پچاس سے بیاسی سو روپے رہا بکھر کی بات کرتے ہیں تو اکاسی سو سے بیاسی سو روپے کے راؤنڈ آباؤٹ رہا تو اگر بات کریں جہاں پہ چینی کی چینی کی ایک رپورٹ ہے جو آپ کو پاٹھ کے سنا دیتے ہیں چینی کی بات کی جائے تو دسمبر جنوری اور فروری کی جو کٹیں گائے وہ تیرہ ہزار دو سو روپے اور تین سو روپے کی رینج میں ہوتی رہی اس ٹیم مارکیٹ سپلائی اور ڈیمانڈ سے زیادہ خبروں پر زیادہ چل رہی ہے کل ایکسپورٹ کی خبر میں ڈیلے آنے سے مارکیٹ کچھ مینس ہوئی تھی اور اپریل کی کٹنگ پریشر بھی ایک بڑی وجہ ہے ہمارے ایڈیے کے مطابق جنوری فروری کی طرح اپریل کی کٹنگ بھی اسی رینج میں ہونے کے امکانات ہیں تیرہ ہزار دو سو تین سو لیکن تیرہ ہزار ایک سو اور ایک سو پچاس سے نیچے مارکیٹ جاتی نظر نہیں آتی باقی غیب کا علم تو صرف میرے پاک اللہ پاک کی ذاتی جانتی ہے مارکیٹ سو اور دو سو پلاس ہونا یا سو دو سو مینس ہونا مندہ یا تیزی نہیں کہتے یہ تو شوگر مارکیٹ کی معمول کی بات ہے فیلحال اپریل ایک روپیہ فی کلو اور ڈان بھی آ سکتی ہے لیکن مئی کا مہینہ مضبوط نظر آتا ہے جس کی وجہ سے موسمی تبدیلی کی وجہ سے نکلنے والی حاضر کی ڈیمانڈ اور کچھ ایکسپورٹ کی خبریں بھی ہیں اللہ سابقے کاروبار میں برکہ دے یہ ایک رپورٹ تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے واللہ علم اس میں کوئی صداکہ جتا ہے جتنے بھی ہے انشاءاللہ رپورٹ جو میرے پاس آتی ہیں وہ پکی ہوتی ہیں تو اس گوار کی بات کرتے ہیں گوار کیونکہ رہ گیا تھا گوار جو ہے وہ بیس ہزار رپائے ہے اور میل پاس کے رینٹ ہیں انیس ہزار آٹھ سو رپائے تک بھی ہیں لیکن جو باہر کے سودے ہیں جو سٹاکی ہیں لینے والے ہیں وہ اکیس ہزار رپائے میں بھی گوارہ خرید رہے ہیں گوارے کی مارکیٹ فیرحال صاف شفاف نظر آ رہی ہے کہ یہ ہفتہ جو ہے تیزی کا ہے بارال ابھی جو گوار ہے اگر دیکھ لیں دو چار دن یا ہفتہ دیکھ لیں جن لوگ انہیں بیچنا ہے تو انشاءاللہ اچھا نفع مل سکتا ہے لیکن گوار کی مارکیٹ جو ہے تیزی کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے گوار کا یہ ہفتہ تیز ہو سکتا ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تاب تک کے لئے فی امان اللہ